بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گندل آج بیس جون سال دو ہزار اکیس شرمناک کردار مفتی عزیز الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہاں سے گرفتار ہوئے کہاں بھاگنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے ڈیٹیل آج ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لاہور ہائی کوٹ کے دو ججز کی شریفوں کے نمائندے کے ساتھ خفیہ ملاقات کے حوالے سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اس پر بھی بات کریں گی کپتان اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس وقت جو پوری آپوزیشن ہے اور الیکشن کمیشن اور نون لیگ کے جو صحافی ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اگلے الیکشن کے اندر کسی بھی صورت میں ووٹ کاسٹ نہ کریں اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک عمران خان کے ووٹ چونکہ بہت زیادہ ہوں گے تو دوبارہ وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں تو اس کا باقیدہ ایک قانونی اور سیاسی مخالفت کا محول پیدا کیا جا رہا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی جو آپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہے انہوں نے ایک آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی ہے اور اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی ڈیٹ جو ہے ابھی ہم تیہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو جو آپوزیشن لیڈر نے خص لکھا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنا ایک خط پارلیمانی سیکرٹری کے نام لکھا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ بل سینٹ میں پیش کرنے سے قبل وزیراعظم کو ضرور دکھایا جائے اور جو اوپن ووٹنگ کا معاملہ کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے بلکہ خفیہ ووٹنگ ہی رکھنی چاہیے آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کی اس سے خلاف وردی ہوگی اور بتایا گیا ہے کہ تقریبا جو بہتر ترمیمات ہیں ان میں سے پن تالیس پر الیکشن کمیشن نے اعتراضات کر دی ہے اب یہ تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ آپ پوزیشن جماتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو نون لیگی صحافی ہیں وہ بھی اب اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے مہم کا آغاز کر دیا ہے ایک صحافی کا میں ذکر اس ٹائم عمر چیما کا کروں گا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اپنے شہریوں کی شورت شہریت ختم کر دیتا ہے جب وہ کسی دوسرے ملک کی شہریت لیتے ہیں اس سے ان کا انڈیا سے نہیں تام انڈیا کی سیاست سے واسطہ نہیں رہتا وہ جس ملک میں ہوتے ہیں ادھر کے نظام کا حصہ بنتے ہیں ہمارے لوگ امریکہ و برطانیہ میں بھی پاکستانی چینل ہی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اگلی وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ کتنے سمندر بار پاکستانی ہیں جو عوضے کی غیر موجودگی میں پاکستان رہتے ہیں اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل ادھر دیکھتے ہیں اور اس میں برائی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ وہاں ہیں اور واقعی بڑے قابل ہیں تو وہاں کے نظام میں اپنا لوہ منوائیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا یعنی وہاں آپ رہے ہیں یہ بات انہوں نے کی ہے اس کے ساتھ وہ ایک شخص نے کہا جی ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ان کا زیادہ جو ہے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کانشیس ہوتے ہیں تو اس پر عمر چیمہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک سے محبت کسی پر احسان نہیں ہوتا یہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج کر بھی سب کو احسان جتا رہے ہوتے ہیں ویسے یہ محبت ان کو اور زیادہ اور زیادہ ہوتی ہے جن کے وہاں دال نہیں گلتی اب یہ پورا معاملہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ دلائل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بھی دوری شہریت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہاں واسطہ نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں اوورسیج پاکستانیز کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جن کے دوری شہریت ہوتی ہے بلکہ بہت بڑی تعداد کے اندر ان کے پاس ابھی شہریت نہیں ہوتی مگر وہ پاکستانی ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے اور آپ اس کے اندر صرف جو ہے یورپ امریکہ کینیڈا کو سامنے رکھ کر یہ محصوف جو نون لیگی صحافی ہیں وہ بات کر رہے ہیں حالانکہ گلف کانٹریز کے اندر سب سے زیادہ پاکستانی موجود ہے تو یہ جان پوچھ کر چند ممالک کو کہہ کر اس حوالے سے یہ دلائل دے رہے ہیں تو بخیرہ نون لیگ کے صحافی نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جباتے اور الیکشن کمیشن یہ ایک پیج پر آ چکی ہیں اور کپٹان کے خلاف یہ بڑی جو قانونی اور سیاسی جو جنگ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے اندر بھی جو فتح ہے وہ کپٹان کی ہوگی اب ایک بڑی خبر ہے اور یہ جو خبر ہے یہ فیاض راجہ صاحب نے دی ہے جو فیاض راجہ صاحب نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصرن رکھ دیتا ہوں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ لاہور آئیکوٹ کے دو سینئر ججلز ان کی شعریف خاندان کا جو نمائندہ آزم نظیر تارڈ ہے سینیٹر آزم نظیر تارڈ اور وہ وکیل بھی ہیں ان کے ان کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی ہے نام بھی انہوں نے بتایا وہ کہتے ہیں ایک جو ہے وہ جسٹس شہداد ملک ہے اور ایک جسٹس شجاد علی خان ہے ان میں سے ایک جو جج ہے وہ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کی آمد متوقع ہے چونکہ اسامیہ خالی ہیں اور لاہور آئی کورٹ سے کچھ ججلز نے پرموٹ ہونے اب یہ ملاقات کرنے خفیہ طور پر کن سے آزم نظیر تارڈ سے دو دن پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر زہر ہے اس کے بعد حمزہ شہباز نے جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے اس کو چیلنج کیا ہے شہباز شریف جو ہے وہ اب ان کے پاس بھی آپشن ہے یا عبوری زمانت کروائیں گے یا ان کا جو آگے معاملہ ہے وہ لاہور آئی کورٹ کے اندر جائے گا تو اس کے اندر یہ مبینہ طور پر کچھ اس طرح کے چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر اس طرح کی ملاقاتیں بہت سارے شکوک و شبہات پیرا کرتی ہیں اس سے قبل ہمارے کئی جو جسٹس اہبان ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جسٹس رفیق تارڈ اور جسٹس ملک قیوم اور اس کے ساتھ شوکت صدیقی اور قادی فائد عیساء ان کے اس طرح کے جو تعلقات ہیں اور اس طرح کی سرگرمیاں وہ سامنے آئی ہیں تو عوام کے اندر ایک اچھا میسج نہیں گیا اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاہور آئی کوٹ کے بڑی معزد ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ججز کی جو اپوائنٹ میٹ ہے اس وقت اس کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اسمبلی نے کرنی ہے لیکن کبھی بھی عراقین پارنی میٹ اس پار اتفاق ہی نہیں کریں گے آپوزیشن جماعت تو بالکل کریں گی نہیں تو جب تک ان کو بھی کمپیٹیشن سے نہیں گزارا جائے گا پسند ناپسند کی بنیاد پر لاہور آئی کوٹ کے وکیل بنایا جائیں گے وکیلوں کو ججز بنایا جائے گا جس طریقے سے ابھی کچھ ججز کی اپوائنٹ میٹ ہوئی ہے تو یقینا سوال اٹھیں گے اور یہ پھر ایک اشرافیہ بدماشیہ کا جب تحفظ ہوتا ہے عام آدمی کے لیے اور بڑے آدمی کے لیے قانون برابر نہیں ہوتا تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور یہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں اس پر عوام کا اعتماد برقرار رہنا چاہیے ہمارا چیف جسر پاکستان کو چیف جسر ہائی کوٹس کو یہ معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے حوالے سے بات کریں آپ توہینے عدالت لگا دیں نہیں نہیں یہ توہینے عدالت اگر آپ کی توہین ہو سکتی ہے تو بائیس کراؤڑ عوام کی اس وقت توہین ہو رہی ہے ان کو انصاف نہیں ملتا لیکن شہباز شریف اور اس کے خاندان کو ملتا ہے سانیہ مائڈل ٹاؤن کو اتنے قتل عام کرنے کے بعد بھی وہ عداد پھر رہا ہے تو اس طرح پورا جو خاندان ہے وہ عرام سے زمانتے ملتی ہیں تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں یقیناً نیب کو اپنی سیاری کرنی ہے ایف آئی اے کو اپنا کیس مضبوط کرنی ہے لیکن یہ اگر ملاقات خفیہ ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے آزم نظیر تارٹ چکے جو پاکستان بار کانسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کے میمبر ہے اس کی بنیاد پر ہوئی ہو یا کوئی اور طریقہ کار بنا جائے لیکن جو شہباز شریف یا شریفوں کا وکیل ہوگا اس کی اگر ملاقات اس طریقے سے کوئی ججز کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے لیکن ان کی وضاعت اگر آ جائے لہور آئی کوٹ کی تو یہ اچھا ہوگا تاکہ شکوک و شباز مزید جنم نہ لے اب ایک بڑی عام خبر آ جائی ہے اور وہ ایک شرمناک کردار آپ کو علم ہے مفتی عزیز اور رمان مفتی تو اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لگا رہا ہوں لیکن اس حوالے سے لال مسٹر کے جو خصیب ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو منارے پاکستان سے نیچے گرانا چاہیے سخت سزا ہونی چاہیے جب ثابت ہو جائے پوپل ضعی مفتی جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے لیکن فضل و رمان چار دن ہو گئے خود خاموش ہے اپنا ایک چھوٹے سے جو ان کے مقامی رانمائے ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے اب یہ بڑا سوال پیرا ہوتا ہے کہ یہ گرفتار کہاں سے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرسو یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ فضل و رمان ان کو بغا رہے ہیں لیکن اب کچھ اس معاملے کے اندر جو ہے شکوک و شباز پیرا ہو گئے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن شمالی چھاؤنی پہلے میں خبر آپ کے سامنے رکھوں پولیس نے مفتی عزیز و رمان کو گرفتار کیا پولیس ذرائع کے مقابق مقدمہ درجونے کے بعد مفتی عزیز و رمان لاہور سے دوسرے شہر فرار ہو گئے تھے پولیس نے مفتی عزیز و رمان کو میاں والی سے گرفتار کیا یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں انویسٹیگیشن پولیس نے مفتی عزیز و رمان کے دو بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا جبکہ تفتیشکار مفتی عزیز کے تیسرے بیٹے لطیف و رمان اور ان کے دوست عبداللہ کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں لاہور میں مفتی عزیز و رمان کی نازیبہ ویڈیو لیگ ہونے پر پولیس نے بندفعلی کا شکار ہونے والے نوجوان سابر شاہ کی درخواست پر یہ معاملہ کیا اور ایف آئی آر کا جو مطن ہے میں وہ آل ریڈی ویڈیوز کے اندر بیان کر چکا ہوں اور ہر جمعے کو انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کا یہ جو فیل ہے وہ سر انجام دیتے تھے اور کتابیں بھی ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی تھی بخاری شریف مسلم شریف اور کئی دفعہ تفسیر کی کتابیں بھی ہوتی تھی اور یہ بے حربتی اور پھر دھمکیاں بھی انہوں نے بعض اضائیں کے بیٹوں نے دی تو اقدام قتل یعنی قتل کی دھمکیاں اور ان کے ساتھ دفعہ تین سو ستتر جس کے اندر عمر قید کی صدا بھی ہو سکتی ہے وہ لگا دی گئی ہے اور اب گرفتار بھی ہو گئے ہیں اب یہ میہ والی سے گرفتار ہوئے ہیں ایک صحافی میں نے دیکھا میرا جو منصور ہے اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میہ والی سے جیسے یہ عمران خان کا حلقہ ہے تو وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان کا کہنے کا میں یہ مطلب سمجھاؤں لیکن ان کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے آپ کو علم ہے ابھی وزیراعظم نے جس طریقے سے امریکہ کے حوالے سے بیان دیا ہے تو ان کو سام سونگ گیا ہے کوئی انہوں نے تعریف نہیں کی لیکن دوسری طرف اب یہاں میں آپ کو بتا دوں جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے اب یہ کنفرم جو ہے ابھی میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے اندر کچھ شبایت ایسے سامنے آتے ہیں جیسے کہتے ہیں سرکمسٹینشن ایویڈنس میاں والی کے ساتھ ہے اگلا زلہ جو ملے کا ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں فضل و روان اور فضل و روان کی جو پائٹی کا ہولڈ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اگرچہ آج کل وہ ہارے ہوئے ہیں اور وہاں سے گنڈا پر جیت گئے تھے لیکن وہاں ان کے مدارس اور پورا ایک سلسلہ ہے اور بڑا بدماشی کا سلسلہ ہے آل ریڈی آج سے کوئی آٹھ سات سال پہلے انہوں نے وہاں ملاد النبی کے جلوس پر بازابتہ فائرن کر کے اہل سنت جو تھے ان کو وہاں سے پورا گاؤں کھالی کروا لیا تھا الٹا ان پر مقدمے درجوے ان کو تھانے میں ڈال دیا تھا جب مجلس عمل کی حکومت تھی یہ ایک بڑا اوورال بلکہ اس کے بعد یہ اوورال ایک ان کی بدماشی وہاں پر چلتی ہے تو اب یہ بندہ میاں والی سے پکڑا گیا ہے تو میرے منصور کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگلا جو ملحقہ دل ہے وہ ہے دیرہ اسماعیل خان اور میاں والی سے یہ جس طریقے سے ذرائع کہہ رہے ہیں یہ فضل و رمان کے حلقے میں اپنا آپ کو محفوظ کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ ایسی انٹیلیجنس اطلاعات آئیں کچھ ایسا ڈیٹا جو ہے اس کی معاونت لے گئی جس کی وجہ سے یہ عزیز و رمان گرفتار ہوئے کچھ لوگوں کے نوٹس میں آیا انہوں نے رابطہ کیا اور پھر ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ ان کو گرفتاری ظاہر کی جائے یا یہ کہا جائے کہ ہم نے خود ان کو دیا ہے چونکہ ادارے پہنچ چکے تھے اور ان کے بیٹے بھی گرفتار ہو گئے ہیں ظاہر انہوں نے تو صرف دھمکییں دیئے وہ کوئی اپنے والد کے ساتھ کچھ شریک کار اس جرم کے اندر تو نہیں ہے تو بارال فضل و رمان کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک دائرہ دو اعتبار سے ہوتا ہے چار دن ہو گئے لیکن ہم اس کی سخت صدا کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن بڑے مدارس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ نیکی خاموش ہوئے ہیں دوسری ان کا یہ کردار ہے کہ شاید ان کی طرف یہ پناہ لینا چاہتے تھے اور اس سے پہلے ہی ڈیرہ اسماعیل خان جانے سے پہلے میاں والی جو ہے یہ گرفت کے اندر آگئے ہیں بارال یہ اچھی بات ہے گرفتار ہوئے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق جو کاربائی بنتی ہے صدا جل ٹرائل ہو اور اگر بے قصور ہیں تو سائٹ پہ ہوں اور بے قصور کا چانس تو نہیں ہے مبینہ طور پر اور ان کو صدا ہو کر ایک جو ہے وہ عبرت کا مقام بنانا چاہیے تاکہ یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ محفوظ ہوں اور اس حوالے سے لوگ ٹارگٹ نہ کریں اپنے بہتبان ساجل گنزل کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ